آج آپ کے گھر پر اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کے اجلاس سے ایک دن پہلے نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے جس میں ظاہرین نوازشری صاحب نے بھی شرکت کی اور خبریں یہی آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہر حال میں استیفوں کے آپشن پر منانے کی کوشش کی جائے گی لانگ مارچ پر منانے کی کوشش کی جائے گی پچھلی دفعہ جب معاملہ ہوا تو یہ کہا گیا تھا آپ کی طرف سے کہ ہم منانے کی کوشش کریں گے ہم اپنے موقف کا فیصلہ جو ہے وہ ڈسکیشن کے ذریعے ان میٹنگز میں کرتے ہیں ہماری انٹرنل میٹنگز ہیں تو ہمارا کوئی کسی پر کوئی دباؤ ڈالنے کی بات نہیں ہے ہماری کچھ دلائل ہمارے پاس ہیں عدم اعتماد کے بارے میں استیفوں کے بارے میں لانگ مارچ کے بارے میں ہماری ریکمینڈیشن بھی ہیں ہماری رائے بھی ہیں اس کا اظہار ہم کل اجلاس میں کر دیں گے لیکن ہمارا کسی پر دباؤ نہیں ہے مگر آج آپ کا اپنا فیصلہ کیا کیونکہ مریم نواز نے تو کل بھی کہا ہے کہ جی استیفے ضرور ہونے چاہیے مولانا فضل رحمان اس حوالے سے بڑے کلئر ہیں تو آپ دونوں کی رائے تو بہت زیادہ واضح ہے اور آپ دونوں کا ظاہر ہے پی ڈی ایم میں بہت زیادہ وزن ہے پھر آپ سے منصوب ایک بیان بھی چلا کہ اگر پی ڈی ایم نے استیفوں کا فیصلہ کیا اور پی پس پارٹی مصطافی نہ ہوئی تو وہ پی ڈی ایم سے باہر ہو جائے گی تو آپ نے کلئر ہیں کہ اب یہی فیصلہ کر کے ہم نے اٹھنا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہ میں نے کی ہے نہ ہے ابھی تک ہر پی ڈی ایم کا فیصلہ مشابرت سے ہوا ہے اور اس فیصلے کی پابندی ہر جماعت نے کی ہے مستقبل میں جو فیصلے ہوں گے ہمیں توقع ہے کہ ہر جماعت اس کا اترام کرے گی جو جماعت اترام نہیں کرے گی پھر اس کو عوام کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ آج تو عوام پی ڈی ایم کے بیانی کے ساتھ ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے اگر اس کو کوئی جماعت بھی چاہے وہ پی ایم ایل این ہو پی پلز پارٹی ہو جے ایو آئی ہو کوئی جماعت بھی ہو اگر اس کو نقصان پہنچائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اپنا ہی نقصان عوام کے سامنے ہوگا اس سے فائدہ نہیں ملے گا کسی کو سینٹ اور زمنی انتخابات کے حوالے سے پی پلز پارٹی کے ایک پوزیشن تھی اور ظاہر ہے وہ صحیح ثابت ہوا بعد میں آپ نے بھی تسلیم کیا مگر اب اگر یہ جو معاملہ ہے پی پلز پارٹی کا کہ ہمیں تحریک ادم اعتماد لانی چاہیے آئینی اور قانونی آپشنز ٹرائے کرنے چاہیے اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نمبرز پورے نہیں بھی ہیں تو بھی اگر ہماری تحریک ادم اعتماد ناکام بھی ہوئی تو بھی حکومت کمزور ہی ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو نہ ہو تحریک ادم اعتماد لے آئے تو حکومت کمزور ہوگی آپ کی رائی یہ ہے کہ اگر ناکامی ہو گئی تو حکومت الٹا مضبوط ہو جائے گی یہ بات پہلے بھی پی ڈی ایم میں آئی تھی اس وقت پی ڈی ایم کی زرزہ تر لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ تو جو ہمارا بیانی ہے اسے ہٹنے والی بات ہے کیونکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس نظام سے اختلاف ہی یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ یہ ایک چوری شدہ الیکشن پر بنا ہوا ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ نظام کو واپس آئین پر لائیں اگر ہم آج اقتدار کی حوث میں جا کر ادم اعتماد کر کے اسی فرسودہ اور ناکام اور ایک غیر نمائندہ نظام کے حصہ بن گئے تو اس سے تو نہ ملک کا فائدہ ہوگا نہ ہمیں فائدہ ہوگا یہاں پر تو کوئی ذاتی فائدے کی بات تو ہے نہیں اقتدار کی جنگ تو ہے نہیں ہم تو کہتے ہیں ملک کو آئین کی مطابق لے آئیں وہ آپ کو ایک دبا پھر عوام کے باس جانا پڑے گا اور کوئی طریقہ اس کا ہے نہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ادم اعتماد ملک میں نظام کی تبدیلی کا حصہ بن سکتا ہے تو آپ کی جو ڈیڈ لائنز ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوئیں 31 دسمبر 31 جنوری دونوں گزر گئی حکومت نہیں گری حکومت کا اعتماد بڑھ گیا تو آپ اب بھی کچھ بھی کریں گے تو حکومت تو پھر نہیں گرا پائیں گے تو پی ڈی ایم حاصل کیا کر لے گی اب ہماری تو ایک تحریک ہے یہ حکومت کو صرف اٹانے کی بات نہیں ہے ہم تو آئین کی بات کر رہے ہیں ہم آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں ہمارا جگڑا کسی سے نہیں ہے ہمارا جگڑا آئین توڑنے والوں سے ہے ہمارا جگڑا الیکشن چوری کرنے والوں سے ہے ہمارا جگڑا آئین سے نحراف کرنے والوں سے ہے اور وہ جاری رہے گا مولانا فضل رحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے نراضی ہے لڑائی ہماری اس حکومت سے ہے جو سارے آپ الزامات لگا رہے ہیں یہ الزامات تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لگاتے ہیں تو آپ کی لڑائی کس سے ہے دیکھیں نہ ہماری نراضگی ہے نہ ہمارا جگڑا ہے کسی ادارے کے ساتھ ہمارا جگڑا الیکشن چوری کرنے والوں سے ہمارا جگڑا آئین توڑنے والوں سے ہے ہمارا جگڑا آئین سے نحراف کرنے والوں سے ہمارا جگڑا عوام کو تقلیب مبتلا کرنے والوں سے ہے آج جہاں پر ملک ہے اس کی بنیادی وجہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہے آپ کہہ دیں نہیں ہے تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں مرد صاحب مگر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کا الزام ہی نواز شریف صاحب نے تو نام لے لے کر اسٹیبلشمنٹ پر ہی لگایا ہے نا میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جگڑا کیوں ہے جگڑا صرف آئین کے بنیاد پر ہے اس جگڑے کو دور کرنے کا واحد راستہ ہے کہ سب بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں گے سارویں جگڑے ختم ہو جائیں گے بات رہتی نہیں ہے میں تو صرف ایک سوال کرتا ہوں اکتیس میں ہی دوہزار اٹھارہ کو ہمارا ملک ایک سطح پر تھا ہر حوالے سے کیا ہم آج اسے بہتر ہیں یا اسے کم تر سطح پر ہیں یہ فیصلہ آپ کر لیں تو آپ کو حل بھی نظر آ جائے گا حل واپس آئین میں جانے میں اور کوئی حل نہیں